اسلام علیکم جی میں ہوں جانوے بلتاف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کسان کلب آج میں حضر ہوں ایک نیو وڈیو کے ساتھ آج آپ کو بتاؤں گا کنولے کی کاشت کے بارے میں کاشت کیسے کرتے ہیں اور اس کی اچھی پیداوار کے لیے کون سی سفارشات پر عمل کر کے آپ اچھی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں وڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست آیا کہ آپ میرا جانو سبکرائی کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی وڈیو کی اطلاع آپ کو مل سکے اس ہب سے پہلے کنولے کی کاشت کے بارے میں کہ کون سے موسم میں اس کی کاشت ہوتی ہے اور کس طرح کاشت ہوتی ہے جناب یہ یکم افتوبر سے لے کر یکم نومبر تک کاشت کی جا سکتی ہے یہ فصل یہ فصل عام طور پر مونگ اور کپاس کی فصل یا دانج کی فصل کے بعد بھی کنولا کاشت کی جا سکتی ہے یہ جناب بھاری رکبے جو اچھے رکبے ہیں ان پر بھی کاشت ہو سکتا ہے اور ان پر یہ پیداوار بھی بہت زبددست دیتا ہے اور جو ہلکے یعنی کہ ریتلے رکبے ہوتے ہیں ان پر بھی ان کی کاشت کی جا سکتی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں زمین کی تیاری کے بارے میں زمین اچھی طرح تیار کر لیں بریق مٹی ہو ٹیلے وغیرہ نہ ہو وہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ کنولے کا بیج بہت بریق ہوتا ہے اس لئے زمین کی تیاری بھی بہت قریق ہونی چاہیے یہ کنولے کی کاشت کیلئے بہترین ٹمپریچر ستارہ سے پچیس ہنٹی گریٹ ہونا چاہیے آپ دو طریقوں سے کنولا کاشت کر سکتے ہیں ایک بازریہ چھٹا اور دوسرا بازریہ ڈرل بازریہ چھٹا آپ جس طرح دوسری فصلیں کاشت کرتے ہیں اس طرح رونی کر کے پانی لگا کے اس کے بعد بیج کا چھٹا دے کے اور دو دفعہ حل چلا دیں دوسرا طریقہ سب سے بہتر ہے اس طریقے سے گوڑی کرنا آسان ہو جاتی کیونکہ کنولے میں کوئی جڑی گوڑیوں بھی پراپر سپریہ نہیں ہیں آپ بازریہ ڈرل بھی کنولے کاشت کر سکتے ہیں یہ کتاروں کا فاصلہ کتاروں کے درمیان جو پودوں کا فاصلہ ہے وہ نو سے چھینچ ہونا چاہیے اس سے آپ بہتر پیداوار حاصل کر سکتے ہیں سپریہ کرنے میں بھی آسانی ہوگی اور جڑی گوڑیوں کا بازریہ گوڑی خاتمہ بھی اچھی طرح کر سکتے ہیں جناب آپ کاشت کرتے وقت میرے پجربے کے مطابق ایک بوری ڈی اے پی نیچے ضرور ڈالیں جیسے گندم وغیرہ میں یا کسی اور فاصلوں میں ڈالتے ہیں بعض کسان بھائی سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی زیادہ خات نہیں مانگتی فاصل لیکن زیادہ خات نہ دیں لیکن نارمل خات دینا ضروری ہے اچھی پیداوار کے لئے ایک بوری ڈی اے پی نیچے ڈالیں اور پہلے پانی میں یوریا ضرور دیں پہلا پانی جب اگاؤ ہو جائے تو ایک مہینے بعد پہلا پانی لگائیں لیکن بعض کسان بھائی تھوڑا سا لیٹ پانی لگاتے ہیں جب پودہ بڑا ہو جاتا ہے جب پودہ بڑا ہو جائے تو پانی لگتا ہے تو پودے گر جاتے ہیں لہذا زیادہ لیٹ نہ کیا کریں ایک ماہ کے اندر اندر کنولا کو پہلا پانی ضرور لگائیں ایک بات بتانا آپ کو بھول گیا ہوں کہ فی اکڑ بھی ڈیڑھ کلو سے دو کلو گرام رکھیں اور جب یہ کنولا فروری کے مہینے میں آتا ہے تو اس کو بیماری لگتی ہے تیلے اور تھرپس کی اس کا پراپر سپریہ کیا کریں اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لئے وہ بہت ضروری چیز ہے بعض گسان بھائی چیک بھی نہیں کرتے کہتے ہیں کنولا کو کوئی بیماری نہیں ہے لیکن کنولا کو سست تیلہ اور تھرپس کی بیماری شدید ہوتی ہے اس بیماریوں کے تدارک کے لئے آپ بائی فین تھرین پلاس تھایا مطاقسم یا اکیلا بائی فین تھرین کا استعمال کر کے اچھی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں